اسلام علیکم مائی یوٹیوب فرنڈز کیسے سب امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے خوبصورت ڈریس ڈیزائننگ جس میں جو ڈیزائنز ہیں ان کو آپ سمر پہ بھی بنا سکتے ہیں ونٹر پہ بھی اور فال ونٹر جیسے آج کل میٹ سیزن چل رہا تو میٹ سیزن کے ڈریسز پہ بھی یہ ڈیزائنز بنے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور دکھاتی ہوں ڈیزائن سب سے پہلے جو ڈریس ہے میرے پاس سوفٹ خدر میں ہے اور یہ آرٹیکل ہے کہ سریعہ کا اس میں جو ہے نیک بنی ہوئی ہے اوور لیپ ہائی نیک کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں لیس لگی ہوئی ہے سیکوینس والی اس میں شٹر لیس ہے اسے کورین لیس بھی بولتے ہیں اور ساتھ میں اس کے جو ہے انکر تھریڈ کی پٹی آ رہی ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں انکر تھریڈ پٹی کے اوپر لگایا ہے اور ساتھ میں اس کے کورین لیس لگی ہوئی ہے فرنٹ بیک دامن کس طرح سے بنایا ہے دکھاتی ہوں جی پہلے فرنٹ دامن یہ فرنٹ دامن ہے فرنٹ دامن میں پہلے بارڈر لگایا ہے اس کے بعد رنگ میں سیکوینس والی لیس ہے یہ جتنی بھی لیس میں نے بلیک کلر میں یوز کی ہیں یہ کورین لیس ہیں اوپر بارڈر ہے نیجے چھوٹ چھوٹے کٹ ورک میں لیس آ رہی ہے سیمی پیور آرگینزا ہے اس کے پر انکر تھریڈ ہے کراوس میں اس کے بعد اس میں جو ہے وہ کورین لیس لگی ہوئی ہے سیکوینس والی اس کے بعد ہنڈ میں شٹل لیس لگی ہوئی ہے شٹل لیس سیم ڈریس کے کلر میں لگائی ہے یہ دیکھیں گے شٹل لیس کا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے آل اوپر لک میں دکھاؤں گی تو پھر آپ بتائیے گا کہ کیسا ہے اس کے جو سلٹس ہیں ان میں یلو کلر کا ٹچ دیا ہے یہ پیل سا یلو کلر ہے لائٹ سا یلو لوپس میں اس کی جو ہے وہ لیس ہے کچھ اس طرح سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایسے چھوٹ چھوٹے لوپس آ رہے ہیں یلو کلر میں ہم نے سلٹس میں لوپس یوز کیے ہیں ساتھ میں جو فیشن پٹی لگائی ہے وہ سیم ڈریس کے کلر کی لگائی ہے بیک سائٹ دکھا رہی ہوں بیک سائٹ سے بین کچھ اس طرح سے ہے انکر تھریڈ کے ساتھ اور باقی جو ہے یہ دیکھیں سارا کا سارا اس میں پرنٹ آ رہا ہے بیک دامن کے پر بارڈر نہیں ہے بیک دامن پر جسٹ لیس آ رہی ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے لیس ہے آل اوبر میں دکھاؤں گی اس لیس کا ڈیزائن بہت نائس ہے یہ دیکھیں فیشن پٹی کے لیے ہم نے ٹراؤزر کا ہی فیبرک یوز کیا ہے کیونکہ ہم نے سلٹس اس کے پرومینٹ کیے ہیں پیلی یلو کے ساتھ ہم اگر فیشن پٹی بھی ڈارک کلر میں دیکھتے تو وہ اچھی نہیں لگتی سو اسے جیسے ہم نے سیم کلر رکھا ہے اب آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے سلیوز یہ جی اس کے سلیوز ہیں اس کے سلیوز پرنٹڈ ہیں اور سلیوز کے سامنے سیم شرٹ کی طرح ڈیزائن ہے لوپس والی لیس ہے اس کے بعد سیکنس والی لیس ہے اور ساتھ میں ملکی لیس ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے باقی آل اوبر لوپ دکھاؤں گی جب آپ کو تب آپ کو اچھے ترکے سے ساری لیسز وغیرہ اور سارے ڈیزائن کلر نظر رہیں گے اس کے بعد یہ ٹراؤزر کی یہ اس کا ٹراؤزر ہے سٹف بہت اچھا ہے کسریہ کا کسریہ کا یہ آرٹیکل ہے یہ اور اس کا سٹف بہت نائس ہے سوفٹ خدر ہے اور یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کی ٹراؤزر کی بیلٹ ہے فرنٹ پلین اور پیک لاسٹک اب دکھاتی ہوں آپ کو اس کا دھبٹا اس کا جو دھبٹا ہے وہ کلر فل سا ہے کیونکہ ڈریس جو ہے وہ فیروزی کے ٹچ میں ہے فیروزی بلو لیکن جو اس کا دھبٹا ہے بہت کلر فل ہے سائیڈز پہ اس کے بارڈا آ رہا ہے سینٹر اس کا جو ہے وہ رسٹ آرینج اور محروم ٹائپ میں ہے اور جو اس کا پلو ہے وہ بھی بہت خوبصورت بناوا ہے یہ دیکھیں گے یہ اس کا پلو ہے اور یہ بہت خوبصورت سا اس کا جو ہے وہ دھبٹا ہے دھبٹے میں ابھی لاس یا اس میں فیشن پٹی لگنا باقی ہے لیکن میں نے کہا اس کو ڈریس کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ ڈریس آر اوپر لپ میں کیسا لگتا ہے یہ دیکھیں گے یہ نیک آگی اس کی نیک میں یہ دیکھیں اس میں جو لاس آ رہی ہے یہ بالکل پرومینٹ ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا دھبٹا ہے اور یہ جی اس کا ڈراؤزر ہے سیمپل سا سلیز دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی یہ اس کے سلیز ہیں انکر کی سلائیاں آپ کو کلیر نظر آ رہی ہوں گی لیسز آپ کو کلیر نظر آ رہی ہوں گی اب آپ کو میں دکھاؤں گی اس کا دامن یہ دیکھیں اس کے دامن کے اوپر بورڈر رکھا ہوا ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں بورڈر کے ساتھ کٹورک والی لیس ہے ساتھ میں اورگینزا یہ اوپر انکر تریڈ ہے یہ دیکھیں لیس آپ کو نظر آ رہی ہے سیکوئنس والی ہے اسی طرح سے یہ جو بلیک لیس نیچے ملکی لیس کے اوپر ہے وہ بھی سیکوئنس والی ہے اور سائٹ سلٹس میں جو لیس لگی بھی ہے یہ بھی بہت نائس ہے ملکی لیس دوبارہ دکھا رہی ہوں آپ کو بیک دامن پر بھی لگی بھی ہے یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے نیکس میرے پاس جو ڈریس ہے یہ بھی کسریہ کا آرٹیکل ہے اس کی جو بہن ہے امرویڈڈ ہے فل بہن بنی بھی ہے ساتھ میں کرتا پٹی ہے کرتا پٹی کے اوپر رسٹ کلر کے اوپر مہرون سلائیں لگی بھی ہے ساتھ میں مہرون بیٹس اور سائٹ پہ دو کرسٹلز اٹکے ہوئے ہیں تاکہ جو اس کی وہ لکھ ہے جو کرتا پٹی ہے وہ ذرا کھیلی کے ذرا اچھی سی نظر آئے اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا دامن اس کا جو دامن ہے اس میں آرگینزا کے اوپر ملٹی کلر لیسز جیوز کی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاکنی یہ دیکھیں یہ آرگینزا ہے اورگینزا پہ تین کلرز یوز کی ہیں ایک پینک ہے ایک رسٹ یلو ہے اور ایک لائٹ سا ٹی پینک سا شیڈ ہے اورگینزا کا لیسز کے ساتھ جو بارڈر بنایا ہے اس کے اوپر بھی لیس اٹیچ کی ہے مہرون کلر میں اسی طرح اس کے نیچے بھی لیس اٹیچ کی ہے اور اس کے نیچے ایمبیویڈری والا بارڈر آ رہا ہے جس کو کٹ پرک کیا ہے جس بارڈر کی نیک بنی ہوئی نا اسی بارڈر کے کٹ پرک بنائے میں سائٹ سلٹس میں چھوٹ چھوٹی سی لیس آ رہی ہے فیشن پٹی کے لیے ہم نے کلر چوز کیا ہے شاکنگ شاکنگ برائٹ شاکنگ نہیں ہے یہ تھوڑا سا ڈیم سا شاکنگ کلر ہے فیشن پٹی لگائی ہے ہم نے شموز سلک فیبرٹ میں یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے اب آپ کو دکھا رہی ہوں بیک سائیڈ اچھا جو بیک سائیڈ ہے اس میں بھی چھوٹی چھوٹی سی بوٹی بنی ہوئی ہے اسی طرح سلیز میں بھی بنی ہوئی ہے جو بیک سائیڈ ہے اس میں چھوٹی بوٹی بنی ہوئی ہے لیکن جو اس کا فرنٹ ہے نا فرنٹ پہ بوٹی تھوڑے بڑے سائز میں یہ دیکھیں بیک پہ چھوٹی ہے فرنٹ پہ تھوڑی تھوڑی بڑی ہے بیک دامن پہ اور بیک چاکوں کے اوپر ہم نے لیس لگائی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی سی محرون لیس جو ہم نے اس کی ڈیزائننگ میں یوز کی ہے اب دکھاتی ہوں آپ کو سلیوز سلیوز اس کے بہت خوبصورت ہیں چھوٹی چھوٹی بوٹی میں سلیوز ہیں سلیوز میں سامنے اس میں چیک بنایا ہے فیبرک کی پٹیاں بنا کے ان سے چیک بنایا ہے اور سلیوز میں جہاں پر چیک بنایا ہے وہاں اوپر اور نیچے لیس ایڈ کی ہے محرون کلر میں یہ دیکھیں سلیوز جب آپ نے پینے ہوئے ہوں گے تو ایسی دکھائے گی یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے سامنے اس کے ایک انچ کی پٹی ہے اس میں چھوٹی لیس ہے اسی طرح جہاں پٹیاں جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں وہاں پر بھی چھوٹی چھوٹی سی لیس اٹیچ گئی ہے اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر اس کے ساتھ بھی پلین ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کا پانچہ 6.3 انچ ہے یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے 6.3 انچ اس کا پانچہ ہے اور اب آپ کو دکھا رہی ہے اس کی بیلٹ یہ اس کی بیلٹ ہے فرنٹ پلین بیک لاسٹک ہے شال اس کی بہت خوبصورت ہے کسریہ کا آرٹیکل ہے یہ دیکھیں یہ اس کی شال ہے ملٹی کلر پرنٹیڈ ہوا ہوا ہے جیسے اس کی لیس ہے تھوڑے تین چار شیڈز مکس ہیں اسی طرح اس کا جو دوبٹہ ہے وہ بھی تین چار شیڈ مکس میں ہے سینٹر اس کا چیک میں بناوا ہے اور جو اس کے پلو ہیں وہ جی اس طرح سے دیکٹ ٹائپ جیزائننگ میں بنے ہوئے ہیں اور اس کے پلووں میں اس طرح سے دھاگے نکلے ہوئے ہیں ہم لوگ ویسے ان کو بناتے نہیں ہیں لیکن یہ میں کسٹومر سے پوچھوں گی کہ ان کو کیسے کرنا ہے کیا ان کو کٹنگ کر دینا ہے یا وہ خود کروا لیں گی اس کو اب آپ کو دکھاؤں گی جی ڈریس کی آل آور لک کے ڈریس آل آور لک دکھنے میں کیسا ہے یہ دیکھیں جی یہ بین ہے پل بین ہے اس کی پٹی ہے پٹی کے اوپر یہ دیکھیں اب رسٹ کلر کے اوپر اینکر کی سلائیاں اور بیٹس لگے میں ہیں یہ جی اس کے خوبصورت سلیوز ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی شال یہ جی اس کی شال ہے ٹراؤزر ہے دامن دکھاؤں گی قریب سے ساری لیسز یہ دیکھیں جی یہ اس کا خوبصورت دامن ہے اور یہ جی اس کی فیشن بٹی ہے اس کے بعد جو نیکسٹریس ہے میرے پاس یہ بھی کہ سریعہ کارٹیکل ہے سوفٹ خدر ہے کچھ اس طرح سے نیکسٹ کی ڈیزائننگ ہے لیس ہے نیچے تھری ہولز بنے ہوئے ہیں اوول چیپ میں اور جو اوول چیپ ہے اس کو پلس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا فرنٹ بیک دامن اور سلیوز اچھا اس کی بھی سلیوز بہت نائس بنے ہوئے ہیں فرنٹ دامن میں امرویڈڈ پیچ ہے ساتھ میں لیس لگی بھی ہے یہ والی میں نے پہلے بھی ایک ڈریس میں یہ لیس آپ کو دکھائی ہے اس لیس کا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے کٹ پرک کروائے میں ہیں اوپر سے اور ساتھ میں فیشن پٹی ہم نے یوز کی میرون کلر میں اور لیس ہم نے یوز کی سیم کلر میں آپ سوچیں اگر میرون کلر کی لیس لگی بھی ہوتی تو دریس اتنا خوبصورت نہیں لگتا جب میں سیم کلر کی لیس لگ کے ڈریس جو ہے وہ خوبصورت لگ رہا ہے فیشن پٹی کے لیے جو سٹف یوز کیا ہے وہ یوز کیا ہے شموز سلک اور یہ چھوٹی چھوٹی سی لیس ہے جو ہم نے اس کے چاکوں میں لگائی ہے یہی لیس اس کی نیک لائن پہ لگائی ہے اور اسی کو سلیز میں یوز کیا ہے دکھاتی ہوں جو آپ پہلے اس کی بیک سائیڈ اور پھر سلیز ٹھیک ہے جی یہ اس کی بیک سائیڈ آگئی بیک سائیڈ میں بھی کچھ اس طرح سے بوٹی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی اسے ساری کی ساری بوٹی بنی ہوئی ہے بیک سائیڈ میں بیک دامن پہ اور جو اس کے سلٹس ہیں ان میں بھی لیس لگی ہوئی ہے بیک دامن پہ اسی طرح سے بڑی والی لیس لگی ہوئی ہے ملکی میں اور جو اس کے سائیڈ سلٹس ہیں ان میں چھوٹی والی لیس لگی ہوئی ہے اور فیشن وٹی ہم نے یوز کی ہے کلر فل محرون کلر میں یہ دیکھیں اب آپ کو میں دکھاؤں گی اس کے سلیوز یہ جی اس کے سلیوز ہیں سلیوز میں لیس لگی بھی ہے ساتھ میں اورگینزا ہے اورگینزا پر کراوس سپنٹیکس بنائے میں ہے ساتھ میں سامنے کٹ ورک آ رہے ہیں یہ دیکھیں سامنے کٹ ورک ہے then اس کو بہت لیس ہے then اورگینزا ہے then لیس ہے then پٹی ہے سینٹر میں then اس کو بہت لیس ہے سلیز میں آپ کو پہن کے دکھاتی ہوں کہ سلیز جب آپ نے پہنے ہوئے ہوں گے تو کیسے اس کی خوبصورت لکھ آئے گی یہ دیکھیں اس طرح سے جس سلیز کی خوبصورت لکھ ہے باقی ہالوڑ لکھ میں آپ کو ساری لیسز کلیر نظر آئیں گی اب آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر اسٹریس کا بھی بلکل سمپل ہے یہ جو میری کسٹمئر ہے یہ بہت سمپل ٹراؤزر پہنتی ہیں بہت دیسنٹ سے اور ایلیگنٹ سے ہیوی ڈیزیننگ ٹراؤزر پہ نہیں کرواتی ہیں باقی جو ٹراؤزر کی بیلٹ ہے وہ فرنٹ پلین بیک لاسٹک ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی شال بہت خوبصورت ہے بلکل ایسے لگتا ہے جیسے کشمیری کڑھائی بھی بھی ہے ہینڈ امرویڈری لیکن ہینڈ امرویڈری نہیں ہے یہ لیکن لگتا بلکل ایسے لمبائیوں میں اس کے چھوٹا سا بارڈر ہے سرننٹر میں ساری بھوٹی ہے اور جو اس کے پلو ہیں میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ اس کے پلو ہیں شال اس کے ساتھ ready to wear آئی تھی سیم ایسے ہی بنی ہوئی تھی یہ پلو ہیں اور یہ لمبائیوں کا بارڈر ہے اور پلووں میں یہ دیکھیں اس کے چھوٹا سی پیک ہوئی بھی ہے اب آپ کو دکھاؤں گی ڈریس کی آل آور لوک کے ڈریس آل آور لوک میں دکھنے میں کیسا ہے یہ اس کی نیک کی لیس ہے اور دیزائن ہے اسی طرح جی یہ اس کے خوبصورت سلیز ہے یہ دیکھیں لیسز دکھاتی ہوں آپ کو میں قریب سے یہ دیکھیں یہ اورگنزا کے پرنٹیکس ہیں سارے اور لیسز ہیں یہ دوپٹے کی ملویڈری ہے راؤزر کا پانچاس پلین ہے یہ جی اس کا دامن آگیا اور دامن کی لیس دکھاتی ہوں کتی خوبصورت ہے یہ دیکھیں سائٹ جو اس کے سلٹس ہیں ان میں فیشن پٹی ہے میرون کلر میں نیکس میں پاس جو ڈریس ہے یہ ہے جی لائم لائٹ کا آرٹیکل ہے آئی تینک کنفرم نہیں ہے مجھے اس میں فلیٹ کالر ہے ساتھ میں اس کی کرتا پٹی ہے کرتا پٹی اس کی ڈریس کے ساتھ آئی تھی یہ جو یہ بنی بھی ملویڈری نہیں ہے پرنٹیڈ آئی ہے یہ جو پرنٹیڈ کرتا پٹی یہ ڈریس کے ساتھ آئی تھی اس کو جس اس کے پر اٹیچ کروایا ہے دامن میں اس کے کس طرح سے ڈیزیننگ آپ کو دکھاتی ہوں بہت خوبصورت ہے دو کلر کے ٹرائنگلز ہیں نیچے اس میں لائس لے گی بھی ہے ساتھ میں دو کلر کے ٹرائنگلز لگائے میں ہیں یہ دیکھیں بلیک اور ریڈ یہ دیکھیں یہ ٹرائنگلز ہیں بلیک اور ریڈ نیچے اس میں لائس آرہی ہے ٹرائنگلز جو ہیں وہ دو کلر میں ہیں اور اس میں جو سٹف یوز کیا ہے وہ یوز کیا ہے کتان سلک کیونکہ اس کے ساتھ دبٹا سلک کا ہے تو ہم نے اس کی جو میچنگ کی ہے وہ بھی سلک میں کی ہے بغیر ٹرائنگل کے جو لک ہے لیس کی وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے ٹرائنگل کے ساتھ اس کی لک جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوگی ہے آلور لک میں آپ کو زیادہ قریب سے نظر آئے گا اور زیادہ اچھے طریقے سے پتا چلے گا سائیڈ سلٹس میں اس کی چھوٹی سی لیس اٹیچ کی ہوئی ہے بلیک سیم کلر میں ہم چاہتے تو ریڈ کلر میں بھی آئیڈ کر سکتے لیکن بلیک کلر میں تھوڑا ڈیسنٹ لگ رہا ہے کیونکہ اس پر جو پرنٹ بنے میں وہ پرنٹ کے اوپر جو ہے ڈریس پر پرومیننٹ ہو رہے ہیں اب آپ کو دکھا رہی ہوں بیک سائیڈ بیک سائیڈ میں جی یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے بہت ہی کلرپل یوک ٹائپ میں پرنٹ پھین آ رہا ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کا دامن بیک سائیڈ کا یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے بیک سائیڈ کا دامن ہے اس میں ڈبل کلر کے جو ٹائنگلز ہیں وہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ابھی شاید آپ کو اتنے قریب سے نظر نہ آ رہے ہوں لیکن جب میں آپ کو آل آور لک دکھاؤں گی تو بہت بلکل قریب سے نظر آئیں گے آپ کو سریز دکھا رہی ہوں آپ کو یہ جی اس کے سلیوز ہیں سلیوز کے سامنے بہت خوبصورت بارڈر منا ہوا ہے یہ دیکھیں اور اس میں پیچھے بیک سائیڈ پر برائٹ ریڈ کلر آ رہا ہے اور اسی طرح لیس کے اوپر دو کلر کی ٹائنگلز آ رہے ہیں اس ڈریس کے ساتھ چنڈری دوبٹا ہے چنڈری دوبٹا بھی بہت خوبصورت ہے سلک سٹف ہے اس کا یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ چنڈری دوبٹا ہے اور یہ جو چنڈری دوبٹا ہے اس کو چاروں طرف ہم نے لیسٹ ایچ کی ہے اور ساتھ میں فیشن پٹی لگائی ہے جی بلیک کلر میں لیس کے ساتھ جو ہم نے فیشن پٹی کلی سٹف یوز کیا ہے وہ یوز کیا ہے شموس سلک آپ چاہیں تو میرون کلر میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو بیس ٹون میں رکھا ہے کیونکہ شرٹ میں ہم نے بیس ٹون رکھی ہے تو ہم نے دوبٹے میں بھی اس کو بیس ٹون میں رکھا ہے اب آپ کو دکھاؤں گی ڈریس کی آل آور لک کی ڈریس آل آور لک میں دکھنے میں کیسا ہے بین ہے ساتھ میں کرتا پٹی ہے یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے سلیز دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہی ہوں جی اس کا دوبٹہ یہ چنڈری دوبٹہ ہے یہ دوبٹے کو لیس لگی ہوئی ہے لیس بہت بیوٹیفل ہے لیکن جب اس میں ڈبل کلر ٹرائنگل لگ جاتا ہے تو اس کی لکھ اور بھی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا دامن کے دامن میں کس طرح سے ٹرائنگل لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی اس کا دامن ہے دامن میں ڈبل کلر ٹرائنگل ہے لیس کے ساتھ اس میں ہم نے ایک فلاور کو ایسے چھوڑ دیا ہے اور ایک فلاور کے اوپر جو ہے وہ ٹرائنگل کو اٹیج کیا ہے اسے کے ساتھ دیں اجازہ دعا میں یاد رکھے گا اپنا بچوں کا بڑوں کا بزرگوں کا سب کا خیل رکھے گا ٹیک کیئر